اب میں مہمان محترم جناب ڈیویڈ جے میتھیو صاحب سے عدباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا توسیعی خطبہ انعاد فرمائے خواتین حضرات میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اس شاندار یونیورسٹی میں پہلی بار آنے کا موقع دیا اور آپ سے ملنے کا موقع دیا میں کبھی آزاد یونیورسٹی میں آیا نہیں حال ہی میں ہم حیدرباد پہنچے اور ہم حیدرباد یونیورسٹی میں چہرے ہوئے تھے اور پھر آج صبح یہاں ہم حیدرباد یونیورسٹی سے اس یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے اور سب سے پہلے آپ کا دروازہ ہم نے دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ کوئی مغل محل تھا وہاں راستے پر اور پھر اس کے بعد بسیئے ہم یہاں صرف دو تین گھنٹے سے ہیں ہم نے کھانا کہا تو ہم نے زیادہ نہیں دیکھا لیکن کیا کیا خوبصورت یونیورسٹی ہے مبارک بات میں آپ کو دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہاں سب خوش ہیں اور بہت اچھے طالبین میں یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہے تو میں مجھے معنی میں ہم اکثر ہندوستان آتے ہیں اور ہر سال تقریباً اور جب ہم دیلی جاتے ہیں بمبی جاتے ہیں ابھی جب ہم ہیدرباد آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کے ملک میں کتنی ترقی ہو رہی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے میں سب سے پہلے ہندوستان آیا تھا سن ارست میں اور پھر آج یہ پروفیسر خالد سعید صاحب سے میں باتنگ کر رہا تھا تو ان نے مجھے یاد دلایا میں بھول گیا تھا تو ان نے کہا کہ ہماری پہلی ملکات گلبرگا میں تھی سن تو ان نے کہا کہ 1969 تو ان نے کہا کہ آپ نے مجھے ویسے ٹھوکتی ہونا میں نے کہا کہ نہیں انہتھر کہنا چاہیے اردو میں تو بس ہم ٹھیک اردو میں واتنگ کریں گے تو بہرحال ویسے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع اور رہنے کا موقع ملے اور انشاءاللہ ہم یہاں چار پانچ روز کے لیے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے تفصیل میں ملکات ہو سکے گی جب ہمارا خیام یہاں ہوگا ویسے یہ مترمہ کی تمہید سنتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ویسے آپ میرے بارے میں اتنی زیادہ بات ہیں اتنی زیادہ کیسے جانتے ہیں ویسے تفصیلات میں میں کہاں پہدو ہوا تھا ویسے میری تعلیم کیا تھی میں نے کیا کیا لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اور میں نے کہاں ویسے یہ اپنی بیوی سے کہاں سب سے پہلے کہاں کہاں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں ذرا چھپ رہنا چاہیے اور احتیاط برکنے چاہیے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ابرہیم آدل شاہ کہ ابرہیم آدل شاہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر مجھے شیئر ملے گا اس پر ان نے کہا کہ پیارے چندہ آکھوں کند دین دوئی دکی من شاہے سو نسبہ ہم تم رہے اب سکی بجاؤں دی پک کون تھراسوں دین کر آوے گا گھر گھر چھپ جاسوس سب سد پہنچ آوے گا پو پاتھی تو دیکھ جا ٹاک داوے گا تو ویسے مجھے بھی ویسے یہ احتیاط پر تو شاہیے ورنہ ویسے یہ جاسوس ہر جگہ آجائیں گے ویسے یہ دین کر کے اکی طرح تو آج میں سوچ رہا تھا کہ میں دکنیات کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا اصل میں میں نے جیسے آپ نے سننے ہیں میں نے اپنا پی ایش دی کا مقالہ میں نے لکھا دکنی اردو عدب پر اور اس سے پہلے اس کے لکھنے سے پہلے میں یہاں حیدرباد آیا کرتا تھا اور ویسے دکن میں کرناتک میں محصور میں بیجاپور وغیرہ تو ویسے تقریبا ہر جگہ جانے کی کوشش کی اور یہاں ظاہر ہے کہ حیدرباد میں ہندوستان میں مواد بہت زیادے ہیں مخطوطات کا بہت بڑا زخیرہ ہے اور بہت کچھ چپ گئے ہیں آپ کو شاید یاد ہے کہ پروفیسر زور یہاں سب سے اولین میں تھے جو انہیں ویسے دکنی کی خدمت کی اور یہ کتابیں ہیں میرے پاس حالانکہ جب میں ابھی سوچتا ہوں جو میں نے لکھا جب میں نے اپنے مکال لکھا کہ بہت سارے ترمیمات مجھے کرنی چاہیے اور اصل میں حیدرباد آنے کا ایک اور مقصد ہے آپ سے ملنے کا مقصد ہے لیکن ایک اور مقصد ہے میں آپ لوگوں سے اور یہاں یونیورسٹیوں میں جو لوگ دکنی پر کام کرتے ہیں میں میرے پاس ویسے اتنے زیادہ سوال ہیں بہت سارے مسائل ہیں دکنی اردو عدب کی تدریس میں اور مجھے امید ہے کہ یہاں حیدرباد میں میں پورا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور جو مسائل میں نے دیکھے ویسے یہ دکنی میں تو شاید ویسے کچھ ہم حل کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ دکنی جیسے آپ نے سنے ہیں کہ دکنی عدب نہایت اہم ہے یوں سمجھئے کہ یہ سب سے پہلے نمونے جس کو ہم دکنی کہتے ہیں تو آیت ویسے پندرویں صدی کے شروع میں کم سے کم اور ویسے دو سو صدیوں تک تو دکنی خاص روپے گلکند میں اور بیجاپور میں ایک بہت شاندار عدب پیدا ہوا تھا جب ڈلی میں ظاہر ہے کہ فارسی کی وجہ سے یعنی اردو شاز و نادر تھی اور تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو صدیوں میں ویسے کتنا لکھا گیا تھا رفت رفت زبان تو بن گئے دکنی زبان خاص روپے کتب شاہی اور عدل شاہی درواروں کی وجہ سے اور بہت جلدی ہاں ویسے سلاتین کی وجہ سے سرپرستی کی وجہ سے بہت مسنویاں اور دواوین اور ویسے سب سے پہلے نصر یہاں یہ دکنی میں لکھی گئی تھی پھر اس کے بعد ویسے اورنگزیب کے حملوں کے بعد تو ظاہر ہے کہ ویسے مرکز تو پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دہلی پھر بن گیا تھا حالانکہ دکن اور دہلی ویسے مغل مغلوں کے زمانے میں وہ بلکہ الگ نہیں تھے یوں نہ سمجھئے کہ دکن یہاں تھا اور ویسے یہ شمالی ہندوستان میں لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کیونکہ میں جہاں تک مجھے معلوم ہے میر جیسے شوہر وہ دکن کے شاعروں کا کام وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کبھی الگ نہیں تھے لیکن رفت رفت ویسے دکن میں جو رجحانات تھے ویسے عدب لکھنے کے وغیرہ وہ دہلی تک منتخل ہو گئے تھے اور ویسے آپس میں لوگ زائرے کے جانتے تھے ویسے یہ ایک دوسرے کا کام اور ویسے اردو عدب بن گیا تھا جب میں یہاں شاید پہلی بار جیسے میں نے کہا کہ میں ہندوستان آیا تھا سن عرصت میں اس کے پہلے ہاں جو کتابیں میں نے پڑی ایسے معلوم ہوتا تھا ویسے تاریخ عدب اردو ایسے معلوم ہوتا تھا ہمیشہ ہاں کہ اردو اردو عدب ولی سے شروع ہوا اور آج تک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے یہ ولی کے زمانے میں سترہ سو سو یہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد یہ اردو عدب ویسے یہ وجود میں آیا لیکن یہ حقیقت سے بہت بائید ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا اس سے دو سو سال پہلے ایک شاندار عدب یہاں گلکنڈ میں اور بیجاپور میں ایسے یہ بند رہا تھا ویسے میں ویسے یہ لسانی مسائل کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی کبھی ہم باتیں کریں گے لیکن ویسے یہ لسانی مسائل تو اب تک بہت باقی ہیں جن کو حل کرنا چاہئے لیکن شاید مخصوصاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم اردو زبان کہتے ہیں اردو تو ویسے نام تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بعد میں آیا اس زمانے میں دہلی میں دہلی کی سلطنک کے زمانے میں تو اس کا نام تو فیسے فارسی میں ہندی تھی پھر جیسے انگریز لوگ ہمیشے کہتے تھے ہندوستانی اس کا مطلب ہے انڈین اور عام طرح سے جو فارسیدان تھے حالانکہ دہلی کے تھی لیکن فارسی تو ظاہر ایک ایک ثقافت کی زبان تھی تو جو فارسی نہیں تھی تو یہ سب ہندی ہے چاہے بنگالی ہو چاہے گجراتی ہو چاہے ویسے ٹیلگو ہو یا تامل ہو یہ سب ہندی ہے اس کا مطلب فارسی ہے جو سب سے آلہ ترین ثقافتی زبان ہے اور باقی جو لوگ باتیں کرتے ہیں جس میں باتیں کرتے ہیں یہ ہندی ہے پھر اس کے بعد جیسے آپ نے سنے ہیں ابھی ہاں سب سے پہلے ٹھیک ہے تو ویسے دربار میں فارسی کو آسانی سے استعمال کر سکتے تھے لکھ سکتے تھے فارسی میں ویسے تاریخیں لکھتی تھی ویسے دواوین اور ویسے عدب کی اصناف سب فارسی میں لیکن عام لوگ ظاہر ہے کہ اس زبان سے محروم رہے ویسے وہ نہیں سمجھتے تھے اور دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں اس زمانے میں یونس بجی عامیر حسروں کے زمانے میں کئی مختلف زبانیں بولی جارہی ہی تھی جس کو ویسے یہ عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے اور اس کا نام تو کھڑی بولی ہو گیا تھا کھڑی بولی کا مطلب ہے وہی زبان جو ویسے ہر جگہ لوگ سمجھتے ہیں اصل میں جب ہم ڈیلی کے آس پاس کی بولیوں کے بارے میں ہم بولتے ہیں تو شاید ویسے کچھ معنوں میں ویسے ہمیں کہنا چاہیئے کہ وہ الگ الگ زبان ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں آج کل مجھے مجھے جیسے آپ کو مانم ہے اگر میں اگر میں نے غلط فہمی نہ ہو تو ہم ویسے عوضی اور بوجھپوری اور برج بھاشا وغیرہ وغیرہ آمدل سے یہ ہندی کی بولیا ہندی دائلکس ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ برج بھاشا دیکھ لیں اگر آپ بوجھپوری دیکھ لیں اگر عوضی دیکھ لیں کہ یہ ہندی جس کو ہم ہندی ابھی کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق یہ الگ زبانے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ چونکے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب زیر ہندی ہیں ان کے عدب ہندی والے کہیں گے تلسی ہندی لے جائے ہندی میں لکھتے تھے کبیر ہندی لے لکھ وغیرہ تو یہ کہتے ہیں ہندی کی بولیاں یہ تو ہوتے ہیں مثال کے طور پر سکینڈنیویم میں تین زبان ہیں یہ نورویجن اور دینش اور سویڈش جو بہت ایک دوسر سے ملتی جلتی ہیں اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی زبان ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ ابسن جو بڑے مصنف تھے وہ دینش میں ابسن نے نورویجن لکھی لیکن نورویجن اور دینش ایک دوسر سے ملتی جلتی ہیں جیسے عوضی اور بوجھ پوری اور جدید ہنڈی وغیرہ کہ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ نئی یہ نورویجن ہے تو انہیں صرف ہج بدل دیئے اور اس کو نورویجن بنایا بس ہمیں اعتیاد برتن ظاہرے کہ سب سے پہلے صوفی جن کا کام تبلیغ ظاہر ہے وہ دلی سے باہر جانا چاہتے تھے یہ گومتے تھے گاؤں گاؤں جاتے تھے اور ان کو عام لوگوں سے باتیں کرنے چاہیئے اسلام کو پھیلانے کے لئے تو ظاہرے کہ اس طرح میڈیم ان کو پانا چاہیئے جو سب لوگ سمجھ سکتے تھے ظاہر ہے کہ اگر وہ دلی سے ڈکن تک جاتے تھے یہ ایک دن میں اس زمانے میں ہوای جہاز تو ٹھائی نہیں تو اس میں یہ سالوں لگتے ہیں تھے وہاں مختلف جگہوں میں رہتے رہتے اور ظاہرے کہ جو علاقائے زبانیں وہاں گجرات میں اور جس کو مدیہ پردیش کہتے ہیں آج کل یہاں اندر پردیش میں وغیرہ تو رفت رفت ان نے الفاظ وہاں سے اپنائے کچھ ویسے مثالے میں دے سکتے ہوں یہ صوفی کیسے کرتے تھے وہ عام طور سے بہت سیدھی سادھی سی شاعری لکھتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں جس طرح آپ ویسے یہ بچوں کے ساتھ ویسے یہ زبان سکاتے ہیں لیکن ویسے یہ سب سے پہلے نمونے یہ دیکھئے برہان الدین جانم جو ویسے یہ سولوین صدی کے شروع میں یا اس کے پہلے ویسے وہ اپنی تبلیغ کر رہے تھے یہاں ہندوستان میں اور اس طرح یہ کرتے ہیں کہ ویسے یہ جس کو ہم اگر آپ چاہیں کہ ویسے یہ ہندی الفاظ اور عربی اور فارسی الفاظ یہ دونوں استعمال کرتے تھے ویسے یہ لکھتے ہیں ایک ان کی نظم ہے منفعت علیمان اس کا نام ہے یہ عربی ویسے یہ انوان ہے لیکن ویسے ان کا اسلوب پہ بیان تو ایسا ہے اللہ واحد سرجنہار یہ جگ رچنا رچ اپار سگل آلم کیا ظہور اپنے باتن کیرے نور بہت ہوں خالق کیا بیچار بولیا سب جگ غفلت مار تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ ویسے کس طرح یہ مخلوط زبان ہے اللہ واحد تو ویسے ٹھیک ہے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ویسے ایک لفظ آپ کا اضافہ کیجئے سرجنہار ٹھیک ہے تو اللہ واحد ہے وہ سرجنہار ہے یہ دنیا تو ویسے جگ کہی ہے اور ویسے جگ رچنا رچ اپار بس یہ ٹھیک ہے تو لوگوں کی سمجھ میں رفت رفت وہی الفاظ یہ آتے تھے اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اسلوب اسلوب بیان شاید برحان و دیم جانم استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے لئے جو ویسے یہ مسلمان بن رہے تھے جو اسلام کو قبول کر رہے تھے جو کچھ جانتے تھے ایسے لوگ تھے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو ویسے یہ کیا ان سے کیسے مقاطب ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ دوسرا اسلوب دوسری زبان ان کی زبان عام لوگوں کی زبان جس میں عربی اور فارسی الفاظ بہت کم ہے یہ کہتے ہیں ایک نظم ہے ان کی سکسہلہ اس کا نام ہے یہ کہتے ہیں کہ لوکہ یہ مت کچھ الادی جن بج بختوں لا دی بہودات یوگی کریں بچار گربن نہ پاویس ہوئے سادھو جن کی سیول ہے تو پراپت ہوئے تو اس طرح کا اشتہار ہے کہ ویسے اگر تم ایک گرو یعنی ایک پیر جاتے ہیں تو بس میں ہوں ویسے میں میں ہوں آپ کے سامنے اور ویسے آپ سے بہت ویسے یہ فائدہ ملے گا سیول ہے تو پراپت ہوئے تو ممکن ہے کہ ویسے جب ہم دیکھتے ہیں برحان الدین جانم کا کلام اور آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً دو قسم کی زبانیں وہ استعمال کرتے ہیں تو شاید ویسے اس وجہ سے مجھے یقین نہیں ہے لیکن بس یہ میرا خیال سے شاید یہ اس وجہ سے ہے رفت رفت یہ صوفی جیسے آپ کو معلوم ہے تو ہر جگہ پھیل گئے تھے یہاں ڈکن میں ویسے میسور میں گئے تھے گل برگ تک پہنچے بیجاپور میں رہے وغیرہ اور ان کے ساتھ ساتھ تو یہ عام فہم زبان تو پھیل گئی تھی اور جب ویسے دہلی درباروں میں تو فارسی رائج تھی اور ویسے یہ علاقے زبانوں کا زیادہ اثر نہیں تھا ویسے دربار زندگی پر تو یہاں دکن میں جو دہلی سلطنت سے لاہدہ ہو گیا تھا میرے خیال سے جو سلاتین جو ظاہرے کے پہلے دہلی سلطنت کے لیے وہ ان کے نمائن دیتے تو یہ جو سلطنت اپنی انفرادیت دکھانے کے لیے دہلی کو تو وہ عام فہم زبان اس کا کوئی نام نہیں تھا اس زمانے میں یا ہمارے زبان اس کو گجری کہیں اس کو ہندی کہیں ہندوی کہیں تو ان نے اس کو اپنایا اور نہ صرف شاعر ان کو بلایا اپنی تصنیفات درباری سرپرستی کے ساتھ لکھنے کے لیے بلایا لیکن وہ خود جیسے محمد کلی کتب شاہ جو شاید اردو میں سب سے پہلے صاحب دیوان کہلاتے ہیں اور ایک بہت دلچسپ سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ویسی یہ خاص شخصیت تھے اور ان کے بارے میں ہم بعد میں باتیں کریں گے تو ویسی اس کا مطلب ہے کہ یہ دکن کے درباروں سلطان نے مجھ سے کہا یہ کرو یہ لکھو یہ لکھو وغیرہ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں معافی چاہتا ہوں مجھے فالسی نہیں آتی ٹھیک ہے ویسی اپنی زبان میں یہ لکھئے اور رفت رفت جیسے گجرات میں جو عام فہم زبان جو پھیل رہی تھی گجری کہہ سے کہ سب سے جہاں تک مجھے معلوم ممکن ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو سب سے پہلے بار یہ دکھنی زبان کے لیے یہ استعمال ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ جو محمد قلی کتب شاہ کے دربار شاعر تھے تو ان کے کتب مشتری میں یہ گئتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دکھن میں جو دکھنی مٹھی بات کا ادا نے کیا کوئی ازداد کا ادا یوں اطال ہوئے تو کیا عجب کہ عالم سنیا ہے یو چوپیر سب تو وہاں وہ دکھنی کہتے ہیں ظاہر کہ بہر کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویسے تلفز دکھنی یا دکھنی کبھی ویسے یہ دو یہ کاف بڑی ہے یعنی کھ لکھتے ہیں کبھی کھ لکھتے ہیں آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ویشتر دکھنی کہتے ہیں دکھنی یا دکھنی مجھے والا نہیں بیجاپور میں سب سے پہلا نمونہ میں نے پایا ایک ویسے یہ محمد آلوی شاہ کے ہمسر کے شاعر تھے ان کے دربار میں جن کا نام ہے سن اتی جن نے بہت دلچسپ مسلم لی کہ قصہ بے نظیر اپنی دکھنی میں تو وہ خود وہ کہتے ہیں کہ میری زبان دکھنی ہے اور ایسے کہتے ہیں کہ رکیا کم سہن سنسکرٹ کہ اس میں بول ادک بولنے تیرہ کیا ہوں امول جسے فارسی کا نا کچھ گیان ہے وہ دکھنی زبان ان کو آسان ہے تو یہ تو ٹھیک ہے تو مجھے بہت پسند ہے سر ٹھیک ہے تو اگر میں کم سنسکرٹ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور زیادہ فارسی نہیں اور ویسے اگر تم کو فارسی اور سنسکرٹ معلوم نہیں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے میری مسلمی تو آسان ہوگا آپ کے پڑھنے کے لئے تو بس یہ زبان تو یہاں کب گئی تھی پھر اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے شاعر گزرے ویسے یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں ویسے یہ بیس وین دہائے سے پہلے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا سب سے پہلے مولوی عبدالحق جو آپ کو معلوم ہے وہ انجمن تاریخ یوردو کے لئے کام کرتے تھے وہ اورنگ آباد میں تھے تو انہیں دکھن کا دورہ کیا مختلف کتو خانوں میں گئے تھے اور تو انہیں یہ بلکل نایاب مقطوتات کے بارے میں لکھنے لگے اس کے بعد دلچسپی پیدا ہو گئی تھی ہیدرباد میں خاص طور پر نظام کے زمانے میں اور زیادہ کام کیا گیا تھا اور میرے خیال سے سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے میں مجھے افسوس ہے کہ کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے یہ دکٹر مہیودین قادری زور جو سب سے جیسے میں نے کہا یہ اولین میں تھے اور مسیح زور صاحب یہ ان کو دکھنی سے کتنی پیار تھی دکھنی کے بارے میں اگر ان نے محمد قلی قدبشاہ کے دیوان کو مرتب کیا آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دکھن سے ان کی کتنی محبت ہے کبھی کبھی ہم مبالگ کرتے ہیں لیکن اس کو ماف کر سکتے ہیں اچھا اور سو محمد قلی قدبشاہ کے حمصر ابراہیم عادل شاہ تھے اور یہ دونوں مختلف شخصیات محمد قلی قدبشاہ کو فارسیت سے زیادہ دلچسپی تھی تو وہ غزلیں زیادہ تر لکھتے تھے لیکن ویسے یہ حالان کے فارسی الفاظ بہت استعمال کرتے تھے لیکن دکھنی انداز سے یعنی عام طرح سے جب آپ غزل پڑھتے ہیں تو عاشق اردو غزل میں یہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے اور معشوق بھی مذکر ہوتا ہے لیکن دکھنی دور میں آپ دیکھ لیں کہ عاشق وہ بہت عقاد پر عاشق عورت ہے میں کچھ نمونے دے دوں گا تو یہ عورت کی طرف سے ہندی میں بھی بارہ ماہ سے جو یہ ہمیں معلوم ہے توسی داس کی کبیتاوری کا پیر اشعر ہے ابدیس کی دوار سکاری گئی تو بس ٹھیک تو یہاں سے یہ آتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں اچھا تو خیر ٹھیک ہے تو ہم نے وہی تح کیا کہ دکھنی میں ایک لاجواب اور بے مثال عدب ہے جس پر ظاہر کے کام کرنا چاہئیے تھا اور اس زمانے میں حضور صاحب کے بعد حاشم صاحب آیتی جن دکھن میں اردو نصرف یہاں ہندوستان میں بلکہ لندن بیگے وہاں ان کو مقطوطات ملے وغیرہ تو بہت ضروری کتاب بہت بنیادی کتاب حاشم صاحب وغیرہ وغیرہ میں تمام نام میں ابھی ذکر نہیں کروں گا سہیرے موٹی وغیرہ وغیرہ تو انہیں اس کا بیان کیا تو انہیں کہا اس میں ایک منظوم دیباچہ محمد کتوبشا جو محمد کتوبشا کے جانشین تھے تو انہیں لکھا اور انہیں کہا کہ اس میں کوئی پندرہ ہزار اشار ہیں اردو اور فارس میں اور ممکن ہے انہیں کہا کہ کچھ تلگو دیوان بھی ہے مجھے معنی نہیں کہ یہ ہے یا نہیں تو پندرہ ہزار اشار اس میں تو انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انہیں کافی فوٹوگراف اس میں اس زمانے میں کافی یہ زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن انہیں فوٹوگراف کیے کچھ صفات کے تو وہاں یہ محمد کتوبشا کا دیوان ہے یہ کلیات ہے آپ چاہیں لیکن میں سمجھ توں کہ اردو عدد میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ دیوان فوراً اس کے بعد عبدالحق کے مضمون کے آنے کے بعد فوراً غائب ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے تو دیکھ یہ پہلے صاحب دیوان اردو میں ان کی کلیات اتنی اہم کتاب ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مقتوط نہیں تھا بہت ٹوس غائب ہو گیا تھا اور مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حال ہی میں میں نے سنے ہے کس نے مجھ سے کہا کہ نظام نے کہا کہ وہ اس کو دیکھنے شاہتے ہیں تو وہ کنگ کوٹی اس کو لے گئے تھے اس کے بعد غائب اور یہ کبھی روشنی میں نہیں آیا کبھی جب میں میں نے اس کا ذکر کیا یہاں ہیدرباد میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ایسے اتمنان سے کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گیا معالم نہیں ممکن ہے کہ دیمہ کو نے اس کو کہا وغیرہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ انگلستان میں یوں سمجھئے مثال کے طور پر اگر شیکسپیر کا پہلا فولیو شیکسپیر کے ہاتھ میں لکھا ہوا اگر کہیں کسی کتب خانے میں تھا اور ہمارے پرنس چارلز کہتے کہ ہاں مجھے دیجئے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن یہ کہتے فرضی بات ہے اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ ماف کریں یہ کو گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی سکینڈل ہو جاتے لیکن یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے حالی میں ایک کافی توس تاریخ اردو دخن چپ گیا ہے یہاں اور مصنف صرف یہ لکھتے ہیں کہ محمد کتب شاہ کی کلیات تھی لیکن ابھی غائب ہے اور بس کچھ کہان لیکن یہ بڑا علمیہ ہے خوش قسمتی سے صلاح جنگ میں دو مخطوطات ابھی دستیاب ہیں اور یہ کافی اچھی حالت میں ہے اور خوشکتی بہت اچھی ہے تو یہ کافی اہم تھے لیکن اس میں جہاں تک مجھے معنی کوئی پانچ ہزار سے زیادہ اشار نہیں ہوں گے اور ان پر زور صاحب کا کام مبنی ہے تو بس اس کے بارے میں سوچنا چاہئے ایک اور چیز کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ لندن میں جب میں اپنی تحقیق کر رہا تھا میں بریچ میوزیم جو آج بریچیش لائبری ہو گیا ہے تو ان کا کٹالوگ میں دیکھ رہا تھا اور بلوم ہارٹ جو اس نے یہ کٹالوگ بنایا یہ انیسویں صدی کے آخر میں اصل میں یہ انگریز لوگ اس زمانے میں وہ معلوم ہی زوم کی بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سو سب کچھ کر سکتے ہیں جیسے ایلیوٹ ان ڈاوسن نے اس کا ترجمہ کیا اندین ہسٹری بائی ایس ہسٹورینز تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی فارسی کبھی کچھ ایسے ٹوٹی پوٹی تھی اور اس میں بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ لوگ آج تک بریتانی راج میں لکھا تھا تو بس ٹھیک ہے یہ مستند ہے وہ اس کو اپنی تاریخ کو ہندوستان کی تاریخ کو لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کبھی برنی وغیرہ دیکھتے نہیں تو بلوم ہاتھ نے ایک کتلوگ بنایا ہندی ہندوستانی جس کا مطلب ہے اردو گجراتی تامل تیلگو وغیرہ وغیرہ کے مختوتات اگر ایک آدمی جب تمہید میں اپنے کہا کہ میں اتنی زیادہ زبانیں جانتا ہوں تو یہ مبالگ ہے میں کچھ زبانیں جانتا ہوں لیکن اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے تو بلوم ہاتھ نے بہت خوبصورت مقدود ہے بریجش لائبری میں اور بلوم ہاتھ نے دیکھا اس میں خوشکتی نہایت خوبصورت ہے اور ایک موریخ جو کلا پر رہا صرف ہندوستانی اردو کیٹلوگ دیکھا تو انہیں یہ نہیں دیکھا لیکن جب میں یہ ہندی کار لوگ پر رہا تھا بلوم ہاتھ ایک دلچسپ بات کہتا ہے یہ بیجوپور میں لکھا گیا تھا نو سو نینام وے ہجری میں ظاہر ہے کہ ابراہم عدل شاہ کے زمانے میں تو اس مقدودے کو ہم نے نکالا اور بلوم ہاتھ دھنگن ساغر رتن کھان ویسے کھان کا مطلب ہے کھان جس سے کوئلہ آتا ہے رتن کھان لیکن کھان تو لکھا ہے ویسے کاف چوٹی ہے الف نون ایسا ویسے یہ دو چشمہ نہیں ہے تو بلوم ہاتھ نے صرف یہ دیکھا کہ رتن کہان کہان کا مطلب کیا ہوگا کہان کا مطلب کہان رتن کون ہے رتن سین ہے تو اس لئے یہ پر مابت ہے بس کچھ نہیں کر دیں تو میں اس کو یہ دیکھنے لگا اور یہ بہت تلچسپ چیز ہے یہ چھپائیوں اور دوہے میں ہے لیکن مصنف یہ کہتے ہیں کہ وہ بیجاپور میں ہے بیجاپور کے بارے میں بہت تفصیل لکھتے ہیں ابراہیم عدل شاہ کی تعریف کرتے ہیں ابراہیم عدل شاہ کے ہاتھی جس کا نام تھا آتش خان وہ لکھتے ہیں ابراہیم عدل شاہ کا تنبور تھا اس کو بیان کرتے ہیں جس کا نام تھا موٹی خان ایک شخص نے انگریز میں بہت دلچسپ مضبون لکھا ہے انہوں نے کہا دو درباری تھے ابراہیم عدل شاہ کے دربار میں ایک موٹی خان اور ایک آتش خان لیکن پتہ نہیں مصنف ہمیشہ کہتے ہیں کہ موٹی خان لکھڑی کا آدمی ہے ظاہر ہے کہ ابراہیم عدل شاہ کا تنبور تھا اور دوسرے آدمی بڑے آدمی آتش خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی سورتی تو پھر آگے آپ پڑھئے گا سب حمد اور نات اور منقبت کے بعد اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ہے حسن منجو خل جی اور میں یہاں دربار میں ہوں اور میرا تخلص ہے اپنام ہے ہنش اور میں یہ پیم نیم اور اس پورتی کا نام ہے پیم نیم یعنی پریم نیم ہوگا محبت کا قانون اور یہ شہجی اور مہجی کی کہانی ہے آگے پڑھئے گا تو شہجی اور مہجی یہ عام بسمیوں کی ملاقات ہوتی ہے پھر الگ ہو جاتے ہیں اور وغیرہ 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 اور آخر یہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ پوری کہانی کیونکہ کافی پیچی ہے اصل میں اس کی زبان بہت دلچسپ ہے محمد قلی کتوشا یہاں گل کند میں اور اس کے بعد جو شاعر بیجاپور میں تھے دکنی میں لیکن عام طور سے یہ فارسی میز دکنی جو عام طور سے یہ اتنی زیاد مشکل ہے سمجھ تو بس یہ واجب ہے یہ ٹھیک ہے حالانکہ جواب ابراہیم عدل شاہ کی کتاب نورس دیکھ لیں تو کیونکہ یہ فن موسیقی راغون سے دلچسپ تھی ہندو دیو مال سے دلچسپ تھی وہ شیع مسلمان تھے لیکن ان کی خاص جذبی تھی اور وہ گنیش کے بارے میں لکھتے ہیں تو ظاہر ایک مناسب اسلوب بیان دونتے ہیں مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا بہت خوبصورت شعر وہ لکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندی والے جو اس سے آدھی ہیں کہ اپمہ سندری سوہ سد صدا برسانت بجلیاں جم کے جگہ جوٹ سون بتی سی دانت کسفت رنگ رنگ دسے جون بادل چاہ برسے میگ سو خوئے جل سب تنکیس روک پرکار سرس جانی چوت آئی بار گرج ستون کہے راگ ملار ابراہیم مور ریج ناچے پکار ابراہیم تو مور کی طرح ریج ناچ پکار تو اس طرح کی شعر ابراہیم آلشا کو پسند لیکن یہ عام طور سے نہیں پائی جاتی ہیں دکھنے مقدودات میں تو بس یہاں بھی یہ زبان کی بات ہے اصل میں ایک اور مشکل ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مقدود جس کا ذکر میں نے لند میں حلان کے رسالوں میں مزامین لکھے گئے ہیں اس پر اور میں نے خود تین مزامین لکھے اس کے بارے میں تو یہاں کبھی میں سے یہ حدرباد آتے ہیں یا دکن والوں سے میں ملتا ہوں کسی نے شاید پڑھا نہیں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ مقدود ہے وہاں تو ظاہر اس کو مرتب کرنا چاہیے اس کی زبان میں کچھ نمونہ دے سکتا ہوں اگر مجھے ملے تو مثال کے طور پر جب مصنف ہنشاہ وہ مثال ویسے یہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم عادل شاہ کی تعریف میں ویسے چند اشار نیم کیرت ابراہیم شاہ شہنشاہ جم پونم آرم بأست کروں اب مان جے شہ شہباز نام شاہ جان انگن بندے ہیں جس پیارے سچ مچ سارے خان سلطان عارف آقل عاشق عادل شہ ابراہیم سانگن تھکت بکت نت ارزانی جگ جگ جان سب سک سن تو یہ ان کی خاص زبان ہے جو ابراہیم عادل شاہ کی زبان سے ملتی جلتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس پر تحقیق کرنے جائیے جو اشار میں نے دیئے ہیں یہ نسبتا آسان ہے سمجھ لیکن آگے اگر آپ تفصیل میں دیکھ لیں کہ بہت سار لسان مسائل ہیں اس میں اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کو مرتب کرنا چاہیے یہ اتنا اہم ہے نو سو نینام حجری میں ابراہیم آگل شاہ کے دربارے میں لکھا گیا تھا لیکن یہ اکثر میں نے سوچ کبھی کبھی میں معافی چاہتا ہوں کہ اب معلوم نہیں لیکن پہلے پرانے زمانے میں ایک پروفیسر سمجھتے تھے اچھا میں اس مقتوتے کو لے لوں گا میں اس کو خود مرتب کروں گا اور اس کو چاب دوں گا اور آج کل جب ہم بہت سارے ایڈیشن دکنی عدب کے نصرتین جو علی عادل شاہ کے زمانے میں گجپور کے دروار میں تھے تو جب آپ دیکھتے ہیں میں نے خود پڑھنے گلشن عشق اور علی نام جو ایک اہم تاریخی مسنوی ہے لیکن کبھی کبھی ایسے اشار ہیں جو معلوم ہی میں ان کو بلکل سمجھ نہیں سکتا ہوں ممکن ہے کہ یہ میری ناکذی ہے لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں اکثر یہ اس کے بارے میں بہت سارے اور میں سمجھ ہوں کہ نصرت ہی جو بہت بڑے شاعر تھے وہ کبھی بگواس تو نہیں لکھتے تھے اپنے مکتوتات میں میں سمجھ ہوں کہ مکتوتات کو غور کر دیکھ چاہئیے اور کبھی جہاں مشکلات ہیں تو مشکل نہیں چاہئیے اکثر مجھے معلوم نہیں لیکن یہ تعجب نہیں ہوتا اگر مراتی ہاں ہوا ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ ہندوستان ہی کام کیا جا سکتے ہیں آپ کے بغل میں مہاراشتر میں مراتی والوں کو بڑے عالم ہیں جن نے قدیم مراتی پر کام کیا ان کی رائے آپ دیکھ لیجی گا اکثر ویشتر تیلگو کا اثر جہان تک میں نے دیکھا ہے بہت کم یہ ہوا تھا دکھنے پر بہت کم تیلگو الفاظ پائے جاتے ہیں لیکن مراتی الفاظ تو آپ ملیں گے قدیم گجراتی کو آپ دیکھ لیجئے گا وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کئی ماہرین کا کام ہے اس طرح کا مخطوط مرتب کرنا اور اصل میں میں زیادہ یہ ٹھول نہیں کھنچوں گا بھی میں رات بر اس کے بارے میں بات یں کر سکتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے کیونکہ واقعہ بہت دلجسپ ہے میں میں کبھی کبھی یہ ہنڈی ایڈیشن تلسی اور کبیر میران بائے وغیرہ بہت اچھے ایڈیشن ہیں تو کیا مفصل دیباچے کے ساتھ یہ ان کا مطن اور میں سمجھ تو ان کا مطن کمو بیش صحیح ہے وہاں تو سب مکتوطات کا ذکر وغیرہ وہ کرتے ہیں ایک اپریٹرز جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فلام حسل کے گرنت میں یہ ہے وغیرہ تقابل نظر کرتے ہیں اس کے بعد وہ عام طور سے جدید ہندی میں لفظی ترجمہ کرتے ہیں جو بہت مفید ہے کیونکہ کبھی آپ تلسی کو دیکھ لیں اور کبیر کو دیکھ لیں تو عام طور سے وہی چاہیے اگر آپ کی عوضی یہ ابرج باش تو اتنی اچھی نہیں تو بہت مدد آتی ہے اور پھر مرتب وہی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ شیر اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھنے والوں کے لئے بہت مدد ہے اچھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی فرہنگ ویسے وقابری ہے اس میں کہ ہر ایک لفظ جو ٹیکس میں ہے وہاں ملے گا بہت قسمتی سے تمام دکنی ایڈیشنز میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہ عام طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مرتب جو الفاظ وہ جانتے تھے وہ ان کو درج کرتے تھے جو الفاظ مبہم ہے جو میں نہیں سمجھتا ہوں تو کوئی کچھ نہیں ہے وہ کچھ لکھتے نہیں عام طرح سے میں ہمیشہ یہ سوچ تھا کہ میں بے وقوف ہوں اور مرتب تو یہ جانتے تھے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے ممکن ہے کہ مرتب نے اس کو گول کیا بس ہم یہ نہیں سمجھتے اور محمد کل کتب شاہ کے دیوان میں حالانکہ کئی ایڈیشنز ہوئے ہیں لیکن بہت سارے باتیں ہیں عام طرح سے ان کی زبان مقابلتا یہ صاف دکنی ہے لیکن بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس ٹیکس کے بارے میں اور صرف یہ متن دیکھ چند الفاظ ایک دیباچہ بس یہ کافی نہیں ہے تو اور میں سمجھ ہوں کہ دکنی عدب اس لائق ہے کہ لوگ سنجیدگی سے اس پر کام کرے ہیں اب جائیے یہاں حیدرباب پرانی حویلی میں گیا تھا وہاں اور افسوس کی بات ہے کہ پرانی حویلی میں وہاں فرش پر بڑے بڑے مجھ ان کے واقع یہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے میں آخر میں جیسے میں نے کہا میرے اتنے زیادہ سوال ہیں کہ ہم یہاں رات بار تو رہ سکتے اور آپ سے بہت سوالات میں کر سکتا تھا یہاں میں کبھی کبھی ایک اور کام کرتا ہوں انگلستان میں حالان کے بہت اردو بولنے والے ہیں زیادہ پاکستان سے جو لوگ تارکین وطن جوائے ہیں وہاں تو اردو کا کچھ چرچہ ہے وہاں مشاعرہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ویسے نوجوان لوگ اس کا مطلب ہے پاکستانی نجاد بچے جو انگلستان میں رہے تو ان کی گوہ مادری زبان بات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پسندید سکول میں انگریزی کے ذریعے وہ پڑھتے ہیں تو اس لئے تو میں وہاں ہر سال یوم اقبال تو ہوتا ہے کبھی کبھی وہ مجھے مدعو کرتے ہیں اقبال کے بارے میں بات کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ مجھ جیسے لوگ میری عمر میں بڑھے لوگ تو اقبال کی اردو سمجھ سکتے ہیں لیکن نوجوان لوگ پاکستان نجات بچے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو میں کافی ترجمہ کرتا ہوں اردو عدب کا انگریزی میں لوگ ان کو دکھانے کے لئے کہ کیا چیز ہے اقبال کی شاعری کیسی ہے اور اس لئے میں ویسے عام طور سے میں منظوم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور حالان کہ یہ کبھی ہو بہو نہیں ہو سکتے ایک منظوم ترجمہ ظاہر ہے کہ اردو کی بہریں اور کافیہ ردیف کو آپ ویسے ہو بہو نہیں کر سکتے ہیں اردو میں کافیہ ردیف کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ہے انگریزی میں بہت محدود ہے آپ دیکھ لیں تو میں عام طور سے انگریزی شاعری میں جس طرح یہ اور میں آپ کو آپ کی اجازت سے اگر آپ چاہے ہیں میں آپ کو دو تین نمون میں دے دوں گا دکنے جو میں ترجمہ کیا آخر میں پہلے ہم ہمارے پیارے کہتے ہیں کہ پیارے چندہ آکھوں کند دین دوئی دکی من چاہے سو نسبہ ہم تم رہیں اب سکی پجاؤں دی پکھوں تراسوں دین کر آوے گا گھر گھر چھپ جاسوس سب سد پہنچا آوے گا پو پاتی تو دیکھ جا ٹاک جا دا وے گا ابراہیم نہ سو جا گا سو پیو کھا پا گا سندیا کر سنگار لوب کند آوے گا رات تو ری مدم بہت بنا ات جا گا تو میرے ورشن دیکھنے کے لئے کہ یہ شایری ہے کہ دی مون پیارے چندے دی مون I'll tell you a story we are both unhappy by day the night has come in its glory our cares are far away I'll put out the lamp for the envious sun like a spy will take our news and run through every street and lane of the town beware lest he come to announce the dawn Ibrahim wake and rise your lover is fair of face deck yourself out for the evening flies and falling in his embrace the night will be over my passion awakes your lover انگریزی ایک اور سیدھی سادھی شاعری ہے یہ پہلی دکنی شاعری لیکن بہت بہت خوبصورت ہے کبھی آپ یہ دیکھ لیں یہ قاضی محمود دریائے وہ یہ گجرات کہتے جہاں تک مجھے معالم ہے وہ صوفی تھے وہ احمد آباد میں رہتے تھے تو انہیں یہ لکھا گئے اور دیکھ لیں یہ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے خاضی محمود دریائے مسیح احمد آبادی اوری مجھ ملن کے کاج تجھ پر پیار میرا ہے آج تپ تی نک جب تی تی تجھ کارن بھی کھپ تی کہ سکی تو یوں مجھ راکے جن جن آگیں کرج نہ کی چپا رہتا ہوں تج پس کیون نمیلی تون راس اکرس محمود پرگت نکی جن پیار لک جان تون ایکار ویسے ایک دکھنی میں محمود کلی کتب شاہ ویسے کا ایک نمونہ میں آپ دیتا ہوں جیسے میں نے کہا بہت سارے ان کی غزلیں خاتون عورت کی طرف سے ہے اور وہاں ایک ان کی معشوق یہ کہہ رہی ہیں کہ کلی کتب شاہ میرے آشق کہا وہ بے ایمان ہے اور دیکھئے ان نے کیا کیا تو اپنی ویسے یہ ساتھی اپنے سہیلی سے وہ کہہ رہی ہیں کہ سنو میری ساتھی پیا ہوروں راتا پرسیج پرسنگ ماتا ہوا بے سبب سائیں ہمنا سنکروت پکر دوتی کامن ہمن من سنتا تا پیا مجھ سو یوں مل کے جل کھا وے دوتن میں ہوں تیری ماتی تو ہے میرا ماتا ہکایت پرم کا نکو منجتے پوچو پیا ہات دی ہوں میں سب من کا بہات نبی صدق کتب کی مات کتی ہے کتب شاہ سندر گنی مد ماتا یہ تو ایسے محمد کلی کلی شاہ ہمیش یہ کہتے ہیں اپنے بارے اور آخر میں شاید جو ویسے ایک غزل ویسے غزل نہیں ویسے ایک برہنی مخمص مخمص اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ویسے یہ بھی ایک عورت یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ ویسے علی عادل شاہ جو بیجاپور کے بادشاہ تھا ویسے سولہ سو سولہ سو بہتر تک ویسے اس زمانے میں شیو جی آئے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی ان نے اس طرح شاعری لکھی یہ بھی ایک عورت کی طرف سے ہے کوئی جاؤ کہو منساجن سات میں نی بندی تون کی تگات دل میرا اپنے سات کیا دل دار کی نب بات کیا سب بسر سک ہے ہات کیا کہ مجھ سو ایسے دھات کیا کوئی جاؤ کہو منساجن سات کیا پیو ہمان سو دند کیا سک سار مجھ پر بند کیا میں اس کی تھی وہ چند کیا اب دھیان لگا مجھ پند کیا مجھ دے جلا اس پند کیا کوئی جاؤ کہو منساجن سات میں نے بندی تو کی تگات جو برہ جالی تن کو اب تو دکھ گمبیر گہری تب جو ہنونت جالی لنک سب اب کیسے سو سو میرے رب میں مکڑ دیکھوں پیو کا کب کوئی جاؤ کہو مجھ ساجن سات سن سہلی یو دک بھاری ہے پیو سات بچور رکاری ہے یو پیر بھرا کی نیاری ہے دک سات لگی یاری ہے پیو باج جگ اندیاری ہے کوئی جاؤ کہو مجھ ساجن سات جو بھرا داتیا تن میں آج تب چھوڑی دو کل کل آج دن رات کٹن ہے لالن باج دو نین رکے پیو دیکھ انکاج جو بیتو پیو سو ویراج کوئی جاؤ کھو مجھ ساجن سات please tell می لغو می سائز I was his slave he told می lies he stole می heart and went away he kept می from him night and day not one kind word of love or cheer why did he treat می so my dear please tell my love what made him choose to be my me go for I was his and he was mine and just for nought he let me pine he burnt my soul as witches do when they set fire to wild rule ispund please tell my love his absence so consumes my heart I'm so distressed when we're apart as Hanuman burnt fair salon engulfed in flames I can't go on but why my love such cruel disdain when my love hear this my friend my grief my care without him are so hard to bear my life so bitter and so sore I've never known such pain before but now this pain becomes my friend without him my whole world will end please tell my love this pain my senses overtook and both my families I forsook without him days go slowly by the long night through I weep and cry I watch and wait imagining and when he comes he'll be my king please tell my love بہت عدا اور خوبصورت نظم ہے اور یہ علی عادل شاہ ثانی بیجا پھول شکریہ آپ گر